ڈاولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تحریک انصاف دور حکومت میں سرکاری ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کے لیے ہسپٹل بجٹ میں مفت علاج کی گنجائش نہ ہونے پر مفت علاج کی شروع کیے گئے احساس تحفظ پراغرم کے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ڈاولپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں زیرے علاج مریضوں پر تین کروڑ روپے کے فنڈز خرش کیے گئے حکومت کے خاتمے پر بھی احساس تحفظ پراغرم کو جاری رکھا گیا ہولی فیملی ہسپتال میں مختلف بیماریوں پر زیرے علاج ایسے مریض جن کو مہنگی ادوائیات ہسپتال میں سہولت نہ ہونے پر انتہائی ضروری ٹیسٹ کی پرائیوٹ لیبورٹری سے ٹیسٹ کی سہولت ارثوپیڈک سمیت دیگر سرجریس کے لیے ضروری علاج کے فراہمی احساس تحفظ پراغرم کے تحت یقینی بنائی گئی جنوری دو ہزاری کس سے ہولی فیملی ہسپتال میں شروع کیے گئے انتہائی اہمیت کے حامل احساس تحفظ پراغرم کے تحت زیرے علاج ایسے مریض جن کے لیے ہسپتال بجٹ میں مفت ادوائیات لیبورٹری ٹیسٹ اور سرجریس کے لیے امپلائنٹ دستیاب نہیں ان کی سہولت کے لیے احساس تحفظ پراغرم ایک انتلابی پراغرم ثابت ہوا جس کے تحت ڈاکٹرز کی ریکمینڈیشن پر کیس ہسپتال متعین سٹاف کے ذریعہ احساس تحفظ پراغرم کو بھیجوایا جاتا تو مریض کو اس کے بیٹ پر مفت ادوائیات نہ صرف فراہم کی جاتے ہیں بلکہ پرائیویٹ لیبورٹری سے ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے اسی طرح آرثومیڈک سرجریس میں دیگر سرجریس کے لیے وہ تمام امپلائنٹ الات وغیرہ مہنگی ہونے کے باعث ہسپتال بجٹ کی گنجائش سے باہر ہوتے ان کی مریض کے اپریشن سے قبل ہسپتال کو بزریا وینڈس فراہمی یقینی بنا دی جاتی ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق ہولی فیملی ہسپتال میں بطور پائلٹ پروجیکٹ شروع ہونے والا احساس تحفظ پراغرم اب مستقبل بنیادوں پر جاری ہے جسے دوسرے ہسپتالوں تک پھیلانا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ ہسپتال بجٹ میں گنجائش نہ ہونے پر بھی ہسپتال میں ذرہ علاج مریض کو مفت ادوائیات، لیبارٹری ٹیسٹ اور سرجریس کے لیے مفت امپلائنٹ بھی دستیاب ہو سکیں اس سے نہ صرف ہسپتال بجٹ پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا بلکہ مریض کو بالا تر خیر علاج مالجے کی سہولت بھی دستیاب ہو جاتی ہے